کوکو آج بہت خوش تھا وہ خوشی سے بھاگا بھاگا ندی پر اپنے دوستوں کے پاس چاہتا ہے جگو جگو آج میری نانو آ رہی ہے تو اس میں اتنے خوشی والی کیا بات ہے کوکو تمہاری نانو تمہارے لیے کیا لے کر آ رہی ہے میری نانو میرے لیے کیمرے والا ڈرون لے کر آ رہی ہے کیمرے والا ڈرون وہ کیا ہوتا ہے اسے ہوا میں اڑا کر ہم کھیل سکتے ہیں اور اس ڈرون سے ہم انچائی سے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اب میں جاتا ہوں میری نانو آ گئی ہوں گی کوکو وہاں سے بھاگ جاتا ہے ممہ ممہ مجھے بھی ڈرون لینا ہے کوکو کی نانو کوکو کے لیے ڈرون لے کر آ رہی ہے نہیں مصیبت ایک تو وہ بڑھیا آئے دن کوئی نہ کوئی چیز لا دیتی ہے کوکو کو اور تمہیں مجھے تنگ کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے ممہ پلیج لے دینا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو پھر میری نانو سے کہیں کہ مجھے بھی کیمرے والا ڈرون لے کر دیں تم کسی طرح کوکو کا ڈرون چوری کر لینا تو پھر تو پھرا میری مدد کریں گی کوکو کا ڈرون چوری کرنے میں جگو بیٹا ابھی کوکو کی نانو اس کے لیے ڈرون لے کر تو آئی نہیں اور آپ چوری کرنے بھی چلے ہو کوکو بھی خیل پہنچ جاتا ہے نانو نانو میری نانو آگئی نانو میرا ڈرون کہاں ہے لائیں ہوں لائیں ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے کیمرے والا ڈرون لانا کیسے پھول سکتی تھی یہ لو کوکو بیٹا اپنا کیمرے والا ڈرون پھر کوکو کی نانو کوکو کو ایک ڈبا دیتی ہے کوکو وہ ڈبا لے کر گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے وہ ڈبے سے اپنا ڈرون نکالتا ہے ایک الگ ڈبے میں اس کا ریموٹ بھی تھا اور ساتھ ایک ورک جس پر ڈرون انہیں کی انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی کوکو انسٹرکشنز اچھے سے پڑتا ہے پہلے رائن جوئسٹک کو آہستہ آہستہ اوپر کرنا ہے اور پھر لیفٹ جوئسٹک سے اسے ادھر ادھر گھومانا ہے تصویر بنانے کے لیے اس لال بٹن کو کلک کرنا ہوگا ایسے کوکو سب سیکھ لیتا ہے اور وہ اپنا ڈرون اڑاتا ہے ڈرون بہت اچھے سے اڑ رہا تھا کوکو اسے اچھے سے کنٹرول کر رہا تھا وہ بہت خوش تھا ہوا میں کوئی چیز اڑتی ہوئی دیکھ کر کوکو کے دوست کی کی اور جگو بھی آ جاتے ہیں واہ یہ تو بہت ٹھیک سے اڑتا ہے بلکل ہماری طرح یہ تو کوئی پخشی لگ رہا ہے ہاں دوست یہ سائنس کا بنایا ہوا پخشی ہے اس میں کچھ میٹر یوز ہوئی ہے اور کچھ پلاسٹک اسے بہت ساف دھانی سے اڑاتے ہیں کیونکہ اس کے پانک بلیٹ کی طرح تیج ہوتے ہیں پھر کوکو اپنے ڈرون سے کچھ پکس بناتا ہے کوکو بیٹا اب بس کرو گھر آ کر ناشتہ کر لو کوکو اپنا ڈرون لینڈ کرتا ہے کوکو دوست تھوڑی دیر اپنا ڈرون مجھے دے دو نہیں ابھی تو میں نے بھی پوری طرح اڑانا نہیں سیکھا تم خراب کر دوگے جگو گھر چلا جاتا ہے ممہ ممہ آ گیا ہے کوکو کا ڈرون وہ بہت اچھے سے اڑتا ہے بلکل میری طرح تھوڑا دھیرج رکھو جگو بیٹا رات تو ہو لینے دو نہ جانے کب رات ہوگی اور کب میں کوکو کا ڈرون چھوڑاؤں گا جگو بہت بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگتا ہے وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے کوکو بیٹا اپنی نانوں کو جھرنے پر نہیں لے کر جاؤگے میں بھی چاہوں گی میرا بھی جھرنے پر جانے کو بہت من ہے نانو رکے میں اپنا ڈرون ڈبے میں رکھ لوں پھر کوکو اپنا ڈرون ڈبے میں پیک کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ سب جھرنے کی طرف چلے جاتے ہیں کوکو کوکو کہاں جا رہے ہو میں جھرنے پر جا رہا ہوں کوکو دور سے ہی ایسے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے رات کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑا جگو جلدی سے اڑتا ہے اور سیدھا کوکو کے گھر جاتا ہے سامنے ہی کوکو کا ڈرون جگو کو نظر آ جاتا ہے جگو ڈبا کھول کر ڈرون اور اس کا ریموٹ نکال لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے مممہ 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 میں چھرال آیا میں کوکو کا ڈرون چھرال آیا ہوں جگو یہ تم نے کیسے کیا کیا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا مممہ وہ سب جھرنے پر گئے ہوئے تھے چلو اب خوش ہو جائے میرا بیٹا خوش میں بہت خوش ہوں اب اسے یہاں نہ اڑانا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کوکو کا ڈرون تم نے چھرال آیا ہے ہاں مممہ میں ویرانے میں جا رہا ہوں میں پہاڑوں کی طرف جا کر ہی یہ ڈرون اڑاؤں گا جگو سمیز آیا کیے بینا وہاں سے چلا جاتا ہے وہ پہاڑوں کے پاس پہن جاتا ہے اور کوئی انسٹرکشنز پڑے بینا وہ ڈرون کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے ایک بار تو ڈرون اڑتا ہے جگو اسے اونجا کرنے کی بجائے لیفٹ چوائسٹیک کو اپنی طرف گھوماتا ہے ڈرون سیدھا جگو کی طرف آتا ہے اور اس کے پانک سے ٹکرا جاتا ہے جگو سے ریموٹ چھوٹ کر گر جاتا ہے اور اس کے پانک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کا پانک بری طرح گھائل ہو جاتا ہے وہ رونے لگ جاتا ہے ڈرون اڑ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاتا ہے ممہ ممہ میرا ڈرون وہ سامنے میرا ڈرون کون اڑا رہا ہے کوکو اپنی ممہ کو ساتھ لے کر اس طرف بھاگتا ہے وہ دونوں ماں بیٹا جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ریموٹ گرا پڑا ہے اور پاس میں جگو گھائل پڑا ہے اس کے پانک سے خون بہ رہا تھا اور وہ بے ہوش تھا کوکو ریموٹ اٹھا کر جلدی سے ڈرون کو لینڈ کرتا ہے ممہ جگو میرا ڈرون چھوڑا لیا مگر اسے اڑانا نہیں آتا تھا اس لیے یہ گھائل ہو گیا ہے کوکو بیٹا اب ہمیں جگو کو بچانا ہوگا ممہ ہم جگو کو بلبل آنٹی کے پاس لے جاتے ہیں پھر ممہ چڑھیا جگو کو اٹھا لیتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹا اسے بلبل ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں میں نے پٹی باندھ دی ہے اور دوا بھی دے دی ہے کپوٹر بھاگا بھاگا گوری کو جا کر بتاتا ہے گوری گوری تمہارا بیٹا ڈرون کا پانک لگنے سے بری تر ہاں گھائل ہو گیا ہے چڑھیا اسے بلبل کے پاس لے کر گئی ہے جگو میرا بیٹا گوری بھاگتی ہے بلبل میرا بیٹا ٹھیک تو ہے ہاں یہ اب ٹھیک ہے ڈرون کا بلیٹ اس کے پانک پر لگا ہے جگو بھی اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے ممہ ممہ میں ٹھیک ہوں ککو مجھے ماف کر دو میں نے تمہارا ڈرون چھرا کر اڑانے کی کوشش کی مجھ سے پھول ہو گئی اگر آپ مجھے یہاں نہ لے کر آتے تو میں اب جندہ نہ ہوتا آئندہ سے کبھی چوری نہ کرنا بیٹا اور کسی بھی نئی چیز کو جلانے سے پہلے اسے سیکھ لینا چاہیے چڑھیا بہن میں شرمندہ ہوں آپ کا بہت بہت دھنیواد اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور میں آپ کو اچھے سے ڈرون اڑانا سکھا دوں گا پھر وہ دونوں دوست ہنسنے لگ جاتے ہیں جاننے والے تو بہت سے ہوتے ہیں مگر دوست وہی ہوتا ہے جو موسیبت میں کام آئے چھوٹی چڑھیا اپنے بیٹے کے ساتھ بھوجہ لینے جا رہی تھی وہ اڑتی ہوئی دور نکل جاتی ہے پیچھے ایک انسان لکڑھارا آتا ہے اور وہ پیڑ جس پر چڑھیا کا گھر تھا وہ پیڑ کاٹنے لگتا ہے لکڑھارا وہ پیڑ کاٹ کر ایک ٹرک پر لوڈ کرتا ہے اور لے جاتا ہے وہ ظالم انسان یہ بھی نہیں دیکھتا کہ چڑھیا کا گھر گر کر ٹوٹ گیا ہے کوکو بیٹا بھوجن تو مل گیا اب گھر واپس چلیں مجھے واپس جا کر گھر کی مرمت کا کام بھی کرنا ہے گھر کی چھت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے پھر وہ ماں بیٹا اپنے گھر واپس اڑتے ہیں وہ کیا جانتے تھے کہ آج ایک ظالم انسان انہیں بے گھر کر گیا ہے چڑھیا جیسے ہی اپنے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا گھر تو ٹوٹ کر نیچے گرا پڑا ہے اور جس پیڑ پر اس کا گھر تھا وہ پیڑ تو کوئی کاٹ کر لے گیا ہے وہاں تو کچھ بکھری ہوئی لکڑیاں اور کچھ پتے ہی پڑے تھے کوکو بیٹا کسی نے ہمارا گھر توڑ دیا میں نے کسی کا کیا بھی گاڑا تھا جو مجھے اور میرے بیٹے کو بے گھر کر دیا اب ہم کہاں جائیں گے بارشیں بھی شروع ہونے والی ہے میں اتنی جلدی نیا گھر کیسے بناوں گی ممہ انسان ایسا کیوں کرتے ہیں بیٹا انسان کچھ پیسوں کی خاطر پیڑ بھی کاٹ کر لے جاتے ہیں اور ہمیں بھی بے گھر کر دیتے ہیں پھر چڑیاں اڑتی ہوئی کبوتر کے پاس جاتی ہے کبوتر بھییاں انسان نے پیڑ کار دیا اور میرا گھر ٹوٹ گیا آ میری مدد کریں نیا گھر بنانے میں آ میری مدد کریں چڑیا بہن میں کرتا میں ایسا ضرور کرتا مگر میں تو آج اپنی بہن کے پاس جا رہا ہوں میری بہن بیمار ہے میں اس کے لئے دوا لے کر جا رہا ہوں ایسا کہتے ہوئے کبوتر وہاں سے اڑ جاتا ہے ممہ اب ہم کہاں جائیں گے آپ چندہ نہ کریں میرے بیٹے میں ہوں نا آپ کیوں چندہ کر رہے ہیں وہ ماں بیٹا پھر سے اڑتے ہیں اور مٹھو تو دے کے پاس جاتے ہیں اس سے پہلے کہ چڑیاں کوئی بات کرتی مٹھو اپنا ہی رونا رونے لگتا ہے چڑیاں تیج ہوا سے میرا گھر ٹوٹ گیا ہے میں بہت پریشان ہوں سمیں نہیں ہے بہت کام ہے میرا تو کوئی ہے بھی نہیں جو میری مدد کرتا مٹھو بھئیہ میرا گھر بھی انسانوں نے دوڑ دیا ہے میں بھی آپ کے پاس مدد کے لئے ہی آئی تھی مگر آپ تو خود پریشان ہیں پھر چڑیاں کووے اور کووی کے پاس جاتی ہے چڑیاں میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیتی ہوں مگر پہلے وعدہ کرو رات کو تمہارا بیٹا چون چون تو نہیں کرے گا مجھے آواز میں نید نہیں آتی میں چھپ رہوں گا آنٹی میں کوئی بات نہیں کروں گا گوری یہ بچہ ہے اور بچے چھپ کہاں بیٹھ چکتے ہیں آپ خوش رہیں میں کہیں اور چلی جاتی ہوں شام ہونے کو تھی چڑیاں پہاڑوں کے پاس جا کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے پاس سے ہی ایک تربوج کی بیل تھی جو چڑیاں سے کہتی ہے چڑیاں چڑیاں میری مدد کریں وہ چھوٹی بیل میری بیٹی ہے اس پر جو کانٹے پڑے ہیں انہیں ہٹا دو وہ بہت تکلیف میں ہے بیل بہن میں ابھی وہ کانٹے ہٹا دیتی ہوں پھر چڑیاں اس چھوٹی بیل سے کانٹے ہٹا دیتی ہے چڑیاں آپ کیوں رو رہی ہیں کیا پریشانی ہے آپ کی میرا گھر ظالم انسان نے توڑ دیا ہے اور میرے پاس رہنے کو کوئی گھر نہیں ہے اگر برسات شروع ہو گئی تو میں کیا کروں گی چڑیاں آپ چنتہ نہ کریں میرے اس بڑے تربوج میں اتنی جگہ ہے کہ آپ اس میں اپنا گھر بنا سکیں تربوج کا گھر یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ میرے اس بڑے فل میں سے گودہ نکال کر اسے خالی کر لیں اور پھر اسے اپنا گھر بنا لیں ماما یہ تو بہت اچھا اپائے بتایا ہے ہمیں تربوج کی بیل آنٹی نے پھر وہ ماں بیٹا ایسا ہی کرتے ہیں چڑیاں بڑے تربوج میں سے گودہ نکال کر اسے خالی کر لیتی ہے کوکو بیٹا اب ہم کچھ سوکھی گھاس لہ کر اس میں رکھ لیتے ہیں ایسے وہ ماں بیٹا سوکھی گھاس لینے جاتے ہیں اور رات ہونے تک وہ اپنے لیے سرکشد گھر بنا لیتے ہیں پھر ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں ایک دن کوئی چڑیاں سے ملتی ہے چڑیاں تم نے اپنا نیا گھر کہاں بنایا ہے گوری بہن جس کی کوئی مدد نہیں کرتا اوپر والا اسے اکیلا نہیں چھوڑتا میں نے ایک بڑے تربوج میں اپنا گھر بنا لیا ہے تربوج کا گھر پہلی بار سنا ہے دیکھتے ہیں تم کتنے دن وہاں رہ پاتی ہو دوسرے دن بارش شروع ہو جاتی ہے بارش بہت تیز تھی اور ساتھ ہوا بھی چڑیاں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے تربوج کے گھر میں سرکشد بیٹھی ہوئی تھی تیج ہوا سے سبھی پخشیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں کووہ کووی اور مٹھو ایک جگہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے کالو ہمارے گھر تو ٹوٹ گے نہ جانے چڑیاں کس حال میں ہوگی چڑیاں وہ کہاں رہتی ہے اس نے ایک تربوج کو اپنا گھر بنا لیا ہے وہ ایک بڑے تربوج میں رہتی ہے گوری یہاں مرنے سے بہتر ہے ہم چڑیاں سے مدد لیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی پھر وہ سب وہاں سے اڑتے ہیں اور چڑیاں کی طرف جاتے ہیں آپ؟ آپ سب یہاں کیسے؟ ایسی بارش میں تو آپ اپنے گھروں میں سرکشت تھے چڑیاں بہن کیا بتائیں؟ بہت برا ہوا سب ٹوٹ گیا ہوا بہت تیج تھی سب کے گھر ٹوٹ گئے کبوتر تو اپنی بہن کے پاس گیا ہوا ہے اس کا بھی گھر ٹوٹ گیا ہے ہم بارش میں بھیگ رہے تھے اس لیے ہم آپ کے پاس آگے مگر دوستو میرا یہ تربوج کا گھر تو بہت چھوٹا ہے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ چڑیاں اپنے دوستوں کو مایوس نہ کرو میرے دوسرے فل بھی ہیں یہ ان میں اپنا اپنا گھر بنا سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یہ سن کر وہ سب خوش ہو جاتی ہیں اور تربوج کی بیل پر لگے تربوجوں میں اپنا اپنا گھر بنا کر خوشی خوشی بیٹھ جاتے ہیں چڑیاں ہمیں معاف کر دو جب آم مصیبت میں تھی تو ہم نے آپ کی مدد نہیں کی گوری بہن مجھے کسی سے کوئی گھیلا نہیں کیونکہ میرا وشواس ہے کہ نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی اوپر والے نے میری مدد کی اور اس تربوج کی بیل سے مجھے ملوا دیا چڑیاں کے دوست چڑیاں سے شرمیندہ تھے ایسے چڑیاں اپنے دوستوں کو مصیبت سے بچا لیتی ہے